ارے میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کو پتا ہے سرکار کے سگے دادا سگے دادا دادا سمجھتے ہیں ان کے والد کے والد رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے سولہ مہینے میں پیدا ہوئے ہیں عموماً پیدائش کتنے مہینے میں ہوتی ہے نو مہینے میں ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے آٹھ میں بھی ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے سات میں بھی ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے دس میں بھی ہو جاتی ہے لیکن حضرت کے دادا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سولہ مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اب آپ پوچھیں گے شنگتے دن کیسے لگ گئے سولہ مہینے تو دیکھیں یہ کرامت سبحان اللہ حضور غزار ملت قبلہ مدرزیل نورانی کے دادا جب نو مہینے ہو گئے دس ہو گئے گیارہ بارہ آتے راچوں گا تو پوچھا گیا سسر نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ بہو کوئی خوشخبری کیوں نہیں دیتی ہے اتنے بہینے بزرگے کیا بات ہے آخر آخر تو ساس نے بہو سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک آواز آتی ہے بہت مہینوں سے ایک پیٹ سے آواز آتی ہے وہ کیا کہ مجھے برہنا یعنی بینا کپڑوں کے پیدا ہونے شرم آ رہی دیکھیں وہ رنگ جو ہے نا آپ محسوس کر رہے ہوں گے کیسی نفاست ہے حضرت ہے نا صفائی صاف و شفاف اور کیوں نہ ہونا خون مصطفیٰ ہے خون عالی کیا فرمایا کہ ایک آواز آتی ہے کئی دنوں سے کان میں یہ سنتی ہوں کہ پیٹ سے آواز آتی ہے کہ مجھے بینا کپڑوں کے پیدا ہونے شرم آ رہی اب دیکھیں اب دیکھیں سسور کے کانوں میں یہ بات گئی گئی وہ بھی اللہ کے ولی ہے سبحان اللہ پورا خاندان خدا کی قسم ولی ہے ولی ہے ولی ہے تو جب یہ سنا تو حضرت 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 کے بہو کے جو سسور سے انہوں نے ایک چھوٹا کپڑے کا تکڑا لیا پانی پر دم کیا اور فرمایا بہو کو دے دو یہ کھا لیں اور یہ پانی پی لیں تو یہ چھوٹا سا تکڑا کپڑے کا بہو نے کھایا دم کیا ہوا پانی پایا تھوڑی دیر کے بعد درد ذہن اٹھا اور آپ کو پتا ہے سرکار کے دادا لنگوٹی پہن کے پیدا ہوئے یہ کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے تباریخ نے لکھا ہوا ہے آپ کیا سمجھے رہے کوئی معمولی شخصی شکریہ آئی ہے آپ کی بارگاہ اللہ ابر ساڑھے تین سو سال پہلے حضرت کے خاندان کے بدرگوں نے ساڑھے تین سو سال پہلے بشارک دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا فرماتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا اس گلزار سے انسان کو انسان جنہ بھی خائدہ ہوگا وہ شخصیت ہے سبحان اللہ تو عدب کے ساتھ بیٹھیں میں نے پہلے ہی کہا ہے اگر کچھ چاہیے عدب و اعترام کے ساتھ دل کو سنبھال کر دے میں نے پہلے ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا میں نے پہلے ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا میں نے پہلے ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا میں نے پہلے ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا